بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو ای ٹیسٹ اکیڈمی اینڈ ای ٹیسٹ یوٹیوب چینل ویورز آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ سائیکو میٹرک پیپر کا پارٹ نمبر ٹو ڈسکس کیا جائے گا یہ سائیکو میٹرک ٹیسٹ ریسکیو ون ون ٹو ٹو نے سات جولائی دو ہزار چوبیس کو سینٹرل ٹیسٹنگ سرویس سی ٹی ایس کے تھرو منقید کیا تھا اس کا پارٹ ون آل ریڈی ہم ڈسکس کر چکے ہیں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے اس لنک پر کلک کر کے آپ اس کا سابقہ پارٹ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جتنے بھی سائیکو میٹرک کے پیپرز ہو چکے ہیں تمام کے تمام حل شدہ پیپرز آپ کو اسی لنک سے ملیں گے اس کے ساتھ ساتھ نوڈ کر لیں ریسکیو ون ون ٹو ٹو ڈپارٹمنٹ نے تمام آسامیوں کے لئے جتنی بھی آسامی آناؤنس کی گئی تھی جن میں ای ای ایم ٹی ال ٹو ڈرائیور سی ٹی ڈی وو ای او جسے ایمرجنسی افیسر کہتے ہیں ان تمام آسامیوں کے لئے یہ ایک ہی پیپر منقر کیا تھا اور اس مکمل پیپر کو ون بائی ون فور پارٹس میں ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے چلتے ہیں اور ریمیننگ کو سٹارٹ کرتے ہیں سوال نمبر گیارہ ہے اس سے پہلے کہ دس سوالات پارٹ ون میں موجود ہیں یہ تھوڑے تھوڑے سوالات ہم اس لیے ڈسکس کر رہے ہیں کیونکہ سائیکومیٹرک پیپر کافی ڈیپلی ڈسکس کرنا پڑتا ہے آپ کا کونسپٹ کلیر کرنے کے لیے ایک ایک پوائنٹ کو مختلف اگزیمپلز کے ساتھ کلیر ہم کرتے ہیں اس لیے ویڈیو کافی لمبی ہو جاتی ہے اگر آپ ہماری یہ مکمل ویڈیوز ہی دیکھ لیتے ہیں سائیکومیٹرک پیپر کے لیے تو انشاءاللہ تعالی ہنڈر پرسنٹ آپ سائیکومیٹرک پیپر کو کلیر کر سکیں گے جب دوسرے کسی قسم کی گلتی کرتے ہیں تو کیا آپ انہیں درست کرتے ہیں ویورز یہاں پر جی ہاں کو ہم نے ٹک کیا ہے پیپر میں صرف اتنا کوئیسٹن آیا تھا یہ جو باکس کے اندر ہے یہ شورڈ ٹیل جو ہے یہ پیپر میں نہیں تھی اور نہ ہی آپ نے یہ لکھنی ہے یہ صرف اور صرف آپ کو سمجھانے کے لیے ہے تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ اوپر جی ہاں ہم نے کیوں لکھا جی نہیں پر ٹک کیوں نہیں کیا یہ تمام ڈیٹیل آپ کو ہر کوئیسٹن کے ساتھ بتائی جائے گی اگر آپ یہ بیسیک کنسیپٹ اپنا کلیر کر گئے شورڈ ٹیل والا تو اوپر والا مین کوئیسٹن آپ آسانی سے سول کر سکیں گے اور سائیکومیٹرک پیپر کو پاس کرنا کبھی بھی آپ کے لیے مسئلہ نہیں بنے گا یاد رکھیں کسی کی گلتی پر اس کی اصلاح کرنا ایک اچھی عادت ہے اور دنیا کے تمام مذاہب نے یہی تعلیم دی ہے کہ دوسروں کی اصلاح کرنی چاہیے اگر آپ دوسروں کی گلتی پر اس کی اصلاح کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی سوچ مصبت ہے پوزٹیو ہے اور آپ کی یہ عادت آپ کو دوسروں میں نمائع کرے گی دوسروں کی نکتہ چینی کرنا دوسروں کی گلتی پر اس کو بار بار ملامت کرنا تنز کرنا تنقید کرنا یہ تمام کے تمام منفی عمل ہیں جو ہر محکمہ اور ہر معاشرہ میں ناپسند کیے جاتے ہیں اگر آپ میں یہ عادت ہے کہ آپ دوسروں کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں اور آپ پیپر میں اس چیز کو ایکسپلین کر دیتے ہیں اپنے آنسٹ کی مدد سے اپنے جوابات کی مدد سے آپ یہ ثابت کر دیتے ہیں کہ آپ دوسرے لوگوں کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں آپ انسانیت کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو یقین کریں آپ کا سائیکومیٹرک پیپر آسانی سے پاس ہو جائے گا question number 12 کیا آپ کے لیے مسکرانہ مشکل ہے جی نہیں میرے لیے مسکرانہ مشکل نہیں ہے میرے لیے مسکرانہ آسان ہے اس لیے یہاں پر ہم نے جی نہیں کو ٹک کیا ہے کیونکہ اوپر والی statement جو ہے وہ ہمارے against جائے گی جو candidate ہے اوپر والی statement اگر وہ جی ہاں کرتا ہے تو یہ اس کے against جائے گی کہ اسے مسکرانہ مشکل لگتا ہے اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی پرابلم ہے اسے سائنس کہتی ہے کہ مسکرانا اور مزاگ کرنا یہ انسانی صحت کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے اگر آپ ہستے مسکراتے زندگی گزارتے ہیں تو چاہے آپ کے حالات کتنے ہی برے کیوں نہ ہوں آپ دوسرے لوگوں کی نسبت خوشحال نظر آئیں گے یاد رکھیں یہاں پر اکثر ہسنے کی بات نہیں کی گئی اگر کسی پیپر میں یہ لکھا ہو کہ آپ اکثر ہستے رہتے ہیں تو آپ نے تب بھی انکار کرنا ہے کیونکہ ہستے ہی رہنا بھی ایک اچھی عادت نہیں ہے سائیکومیٹرک ٹیسٹ میں سوال کو زیادہ گھمایا جاتا ہے تاکہ آپ پریشان ہو ایسا جواب دیں جس سے آپ کی شخصیت کا پتہ چل سکے کیونکہ انسان کی شخصیت جو ہے وہ بہت زیادہ خوشی میں پتہ چلتی ہے یا پھر بہت زیادہ پریشانی کے عالم میں جب پیپر کو سامنے دیکھے کینیڈیٹ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ پیپر کو کرنا کیا ہے تو اس صورت میں وہ جو کوئیسٹن کے آنسر دے گا اس سے اس کی شخصیت جو ہے وہ کھل کر سامنے آئے گی اس لیے ہمیشہ سوچ سمجھ کر مصبت جواب دیں جلد بازی میں ایسا جواب مت دیں کہ آپ کا سائیکومیٹرک پیپر فیل ہو جائے ویورز یہاں پر ایک چیز نوٹ کر لیں آپ کو پارٹ نمبر ون میں بتایا گیا تھا کہ سائیکومیٹرک پیپر میں ایک کوئیسٹن کو دو تین دفعہ ریپیٹ کیا جاتا ہے یہاں پر جو کوئیسٹن سٹیٹمنٹ رکھی گئی ہے یہ پارٹ نمبر ون میں بھی آپ کو ملے گی لیکن کسی اور انداز میں اس لیے پارٹ ون کو پہلے دیکھیں پھر پارٹ ٹو کو پارٹ تھری کو پھر پارٹ فور کو انشاءاللہ ون بائی ون آپ انہیں دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کس طرح سے ایک اگزامینر جو ہے وہ کینیڈیٹس کو کنفیوز کرتا ہے آپ نے کنفیوز بلکل بھی نہیں ہونا جو آنسر ایک بار آپ دے دیں پوزٹیو آنسر اس پوزٹیو آنسر کو ہی آپ نے باقی کے جتنے بھی سٹیٹمنٹس ہیں جو اس سے ملتے جلتے ہیں ان میں سیم ریپیٹ کرنا ہے کویسٹن نمبر تھرٹین کے طرف جانے سے پہلے ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں آپ جانتے ہیں بہت محنت سے ہم یہ ویڈیوز بناتے ہیں بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے اس لیے آپ کا ویڈیو کو لائک کرنا کمنٹ کرنا اور ویڈیو کو آگے شیئر کرنا ہمارے لئے حوصلہ افضائی ہوگی ای ٹیسٹ اکیڈمی کا ای ٹیسٹ یوٹیوب چینل سبسکرائب بھی کر لیں بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ فیوچر میں جتنے بھی ریمیننگ پارٹس جتنی بھی امپورٹن ویڈیوز ہم اپلوڈ کریں رابطہ کریں اور گھر بیٹھے یہ گائیڈ بزریا ڈاک حاصل کریں نوٹ کر لیں ای ٹیسٹ اکیڈمی صرف اور صرف پرنٹڈ فارم میں ہارڈ کوپی میں ڈیٹا پروائیڈ کرتی ہے ویڈس ایپ پر پی ڈی ایف وغیرہ میں کسی قسم کا ڈیٹا ہم پروائیڈ نہیں کرتے یہاں پر یہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا الحمدللہ اس دفعہ جتنے بھی کینیڈیٹس نے ای ٹیسٹ اکیڈمی کے سائیکو میٹرک کے نوٹس مغائے تھے آلموسٹ سارے کے سارے کینیڈیٹس پاس ہوئے ہیں اور اس دفعہ جو پرسنٹیج ہے فیل ہونے کی وہ زیادہ پرسنٹیج سائیکو میٹرک کی ہی ہے اس لیے سائیکو میٹرک کو آپ فوکس کریں سائیکو میٹرک پیپر کو اگر آپ پاس کر لیں گے تو میڈیکل کا پورشن جو ہے یا دوسرا ریلیونٹ پورشن ہے اس میں آپ پچاس نمبر فیفٹی پرسنٹ نمبر بھی لے لیں گے تو آپ پاس ہیں آپ انٹریو کے لئے کوالیفی کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کا سائیکو میٹرک پیپر فیل ہے اور دوسرے پیپر میں آپ ہنڈرڈ پرسنٹ نمبر بھی لے لیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے آپ فیل ہی کنسیڈر کیے جائیں گے کوئیسٹن نمبر تھرٹین کیا آپ میں یہ قابلیت نہیں کہ آپ آسانی سے دوسروں کی تعریف کر سکیں یہاں پر آپ جی نہیں کو ٹک کریں گے جی نہیں بالکل بھی ایسی بات نہیں ہے میرے اندر یہ قابلیت ہے کہ میں دوسروں کی تعریف کر سکتا ہوں ویورز اگر آپ اس فکرے کو دیکھیں گے تو اس فکرے سے حسد کی بو آئے گی یہاں سے محسوس ہوگا کہ آپ دوسرے لوگوں سے جیلس فیل کرتے ہیں دوسرے لوگوں سے آپ حسد رکھتے ہیں یاد رکھیں دوسروں کی اچھے کاموں کی تعریف صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو زندہ دل ہو عموماً لوگ حسد کی وجہ سے دوسرے لوگوں کی تعریف کرنا مناسب نہیں سمجھتے اگر آپ کو کسی کے اچھے کام کی تعریف کرنا مشکل لگتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ دوسرے لوگوں سے حسد رکھتے ہیں جلتے ہیں یا پھر آپ کا کوئی اور نفسیاتی مسئلہ ہے دوسروں سے حسد رکھنا یہ ایک منفی عمل ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ پروفیشنل لائف میں کسی سے حسد رکھتے ہوئے کوئی بڑا رقصان بھی کر سکتے ہیں اس لیے اگر آپ میں یہ عادت ہے تو اپنی ذات سے اس عادت کو ختم کریں اور اچھے کاموں پر دوسروں کی تعریف کریں حوصلہ افضائی ضرور کیا کریں یقین کریں اس سے دوسروں کی نظر میں آپ کی عزت آپ کا مقام مزید بڑھے گا ویورز حسد کرنا جو ہے اسے ہر محکمے میں ہر معاشرے میں ہر گھرانے میں بورا سندھ جاتا ہے اور سائیکولوجیکلی بھی اس کے بہت سے ایمپیکٹ ایسے ہیں جو کسی بھی بہکمہ کو بیک فٹ پہ لے آتے ہیں کسی بھی بہکمہ کے لیے کسی بھی معاشرہ کے لیے بدنامی کا سبب بن سکتے ہیں اس لیے اگر آپ میں حسد کی عادت ہے تو اس عادت کو اپنی ذات میں سے نکال پھینکیں تاکہ آپ مزید آگے پڑھیں جو لوگ حسد رکھتے ہیں یقین کریں وہ دوسرے لوگوں سے معاشرے میں بہت پیچھے رہ جاتے ہیں کیا آپ اکثر دوسروں کو درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں جی نہیں ویورز یہاں پر انتہائی کنفیوز کیا گیا ہے کینٹیڈیٹس کو کہ جی نہیں پر کیوں ٹک کیا حالانکہ اس سے پہلے جو پارٹ ون میں اس میں تو ہم نے جی ہاں پر ٹک کیا تھا یہاں پر ہم نے ایک لفظ دیکھا یہ لفظ میں آپ کو بتا دیتا ہوں دوبارہ اس کو ہم آگے اس وجہ سے ہم نے جی نہیں پر ٹک کیا یہاں پر امیدوار کو بہت زیادہ کنفیوز کیا گیا ہے اس فکرہ میں اکثر کا لفظ پورے فکرے کے اثرات کو تبدیل کرتا ہے پورے فکرے کی جو نیچر ہے اسے یہ ایک ورڈ ایک لفظ چینج کر دے گا اگر تو فکرے میں اکثر کا لفظ نہ ہوتا یہاں پر یہ لکھا ہوتا کہ کیا آپ دوسروں کو درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم یہاں پر جی ہاں کو ٹک کرتے لیکن اکثر لکھا ہے اکثر کی وجہ سے ہم نے یہاں پر جی نہیں کو ٹک کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ریسکیو ون ون ٹو ٹو میں ملازمت کرنے جا رہے ہیں ریسکیو ون ون ٹو ٹو کا حصہ بننا چاہتے ہیں وہاں آپ کا کام ہر وقت لوگوں کی اصلاح نہیں بلکہ آپ نے ہر اچھے برے شخص کو طبیعی امداد مہیا کرنی ہے اگر وہاں پر آپ آپ لوگوں کی اصلاح کرنے بیٹھ جائیں گے تو کیسے آپ طبیعی امداد فرہم کریں گے بعض اوقات ایسے لوگوں کو ریسکیو ون ون ٹو ٹو کو سروسز پروائیڈ کرنی پڑ جاتی ہیں جو دیکھنے میں برے کاموں میں ملوث ہوں جیسے چوری ڈاکہ لڑائی چھگڑا زنا وغیرہ ایسی جگوں پر تو آپ فر سٹیٹ چھوڑ کر ان کی اصلاح کرنے تو نہیں بیٹھ جائیں گے لیکن اگر یہ سوال پولیس کے محکمے میں پوچھ لیا جائے تو آپ نے جی ہاں میں جواب دینا ہے کیونکہ پولیس دپارٹمنٹ قانون نافذ کرنے والی دپارٹمنٹ ہے وہاں پر آپ کو لوگوں کی اکثر اصلاح کرنی ہے ہر وقت لوگوں کو آپ نے مشورہ دینا ہے انہیں بتانا ہے کہ آپ یہ کام کریں یہ درست ہے اور یہ غلط ہے لیکن ریسکیو ون ون ٹو ٹو میں اگر آپ آ رہے ہیں تو یہاں پر آپ کا کام فرسٹ ایٹ دینا ہے اکثر آپ امرجنسی پر جائیں گے تو وہاں پر آپ دیکھیں گے دو پارٹیاں آپ اس میں لڑ جھگٹ رہی ہیں تو جس کا قصور ہے اس کو بھی آپ نے فرسٹ ایٹ دینی ہے جس کا قصور نہیں ہے اس کو بھی آپ نے فرسٹ ایٹ دینی ہے آپ کا کام وہاں پر فرسٹ ایٹ دینا ہے اگر آپ اکثر اور اسی معاملات میں لگے رہتے ہیں جو دوسروں کے اصلاح کر دیں تو پھر آپ کیا کریں گے آپ جو پارٹی جس کا قصور ہے آپ اسے فرسٹیٹ نہیں دیں گے جس کا قصور نہیں ہے اس کو آپ فرسٹیٹ دیں گے یا پھر آپ وہاں پر ان کے معاملات کو سلچانے بیٹھ جائیں گے اس طرح گیر ضروری عوامل کی وجہ سے جو آپ کا مین مقصد ہے فرسٹیٹ دینا وہ پیچھے رہ جائے گا اس لیے سائیکومیٹرک پیپر میں حالات اور معاملات کے مطابق جواب دیں جس محکمہ میں جائیں اسی محکمہ کی نیچر کے حساب سے آپ نے سائیکومیٹرک پیپر کو اٹیمٹ کرنا ہے کیا آپ میں یہ قابلیت نہیں کہ آپ اپنے ذاتی مسائل اپنے تک محدود رکھ سکیں جی نہیں میرے اندر یہ قابلیت ہے ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ جیسا اوپر سٹیٹمنٹ میں لکھا ہے کیا آپ کے اندر یہ قابلیت نہیں ہے اگر آپ کہیں گے جی ہاں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر قابلیت نہیں ہے آپ نے یہاں پر انکار کیا ہے کہ یہ جو اوپر والی سٹیٹمنٹ ہے یہ درست نہیں ہے آپ کے اندر یہ قابلیت ہے کہ آپ اپنے مسائل اپنی ذات تک محدود رکھتے ہیں اپنے مسائل کو اپنی ذات تک محدود رکھنا یہ بھی ایک کمال کا فن ہے جو لوگ اپنے مسائل اپنی ذات تک محدود رکھتے ہیں وہ بہترین پروفیشنل ثابت ہوتے ہیں اگر آپ اپنے مسائل اپنی ذات تک محدود نہیں رکھ سکتے آپ ریسکیو ون ون ٹو ٹو میں بھرتی ہو جاتے ہیں تو کل کو آپ اپنے مسائل ریسکیو سٹیشن پر دوسرے ریسکیورز کے ساتھ دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے دورانے امرجنسی مریضوں کو بتائیں گے جس سے ماحول خراب ہوگا آپ چاہے ریسکیو میں ملازمت کریں یا کسی اور محکمہ میں آپ اپنے مسائل اپنے ذات تک محدود رکھیں آفیس جائیں تو اپنے مسائل اپنی پریشانیاں گھر چھوڑ کر جائیں تاکہ دورانے ڈیوٹی آپ کے مسائل آپ کے پریشانیوں کی وجہ سے مریضوں یا عوام کا نقصان نہ ہو مزید آگے جانے سے پہلے بیورز نوٹ کر لیں یہ تمام کے تمام حل شدہ سوالات ای ٹیسٹ اکیڈمی کی ویب سائٹ www.etest.com.pk پر اپلوڈ کر دیے گئے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ چاہیں تو گوگل پلے سٹور سے ہماری بالکل فری آف کاسٹ موبائل ایپ ای ٹیسٹ موبائل ایپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس موبائل ایپ پر بھی آپ کو پاکستان کی تمام حسامیوں کا حل شدہ ڈیٹا ملے گا جیسے ہی آپ ہمارے ای ٹیسٹ موبائل ایپ ڈاؤنلوڈ کیا کریں ہمارے اس ایپ کو 5 سٹار ریٹنگ ضرور دیا کریں question number 16 کیا آپ کو دوسرے لوگوں کے مقاصد پر شک ہوتا ہے جی نہیں مجھے دوسرے لوگوں کے مقاصد پر شک نہیں ہوتا اگر آپ یہاں پر جی ہاں پر ٹک کرتے ہیں تو اس سے ظاہر ہوگا کہ آپ شکی ہیں آپ کی جو طبیعت ہے اس میں شک کا انصر شامل ہے اور بہت زیادہ ہے کیونکہ آپ اگر لوگوں کے مقاصد پر ہی شک کرنے لگ جائیں تو آپ ہمیشہ یہی سوچتے رہیں گے جی فلا یہ کام کر رہا ہے اور اس کا مقصد یہ ہو سکتا ہے آپ ہمیشہ نیکٹیب سوچیں گے زیر میں رکھیں کسی کے مقاصد پر شک کرتے رہنا ایک سمجھدار اور نارمل انسان کی عدات میں سے نہیں ہو سکتا اگر آپ دوسروں کے مقاصد پر شک کرتے ہیں تو یقیناً آپ نکتہ چینی بھی کرتے ہوں گے بلا وجہ تنقید بھی کرتے ہوں گے دوسروں پر تنز بھی کرتے ہوں گے اور بہت سی باتیں آپ میں ایسی ہو سکتی ہیں جن سے آپ میں مزید منفی سوچ بدگمانی پیدا ہو سکتی ہے آپ ریسکیو ون ون ٹو ٹو کا امتحان پاس کرنے کے لیے یہاں پر جی نہیں میں جواب دیں گے یہ نہ ہو کہ آپ ایمرجنسی پر جائیں اور ایمرجنسی ڈیل کرنے کی بجائے آپ لوگوں کے مقاصد پر بحث کرنا شروع کرنے دوسروں سے گپ شپ لگانے کا خوف ایسا خوف ہوتا ہے جو آپ کو کہیں پر بھی بیٹھنے نہیں دیتا آپ کہیں پر بھی لوگوں میں مل جل کر نہیں بیٹھ سکتے اگر آپ میں ایسی آداد موجود ہیں تو براہ کرم انہیں اپنے اندر سے ختم کریں ان آداد کی وجہ سے آپ ملازمت ہی نہیں بلکہ دوسرے لوگوں سے بھی پیچھے رہ جائیں گے اور ان سب سے پہلے اگر آپ کے اس سائیکولوجیکل ایشو کا محکمہ کو پتا چل گیا تو ممکن ہے کہ آپ کو سیلیکٹ ہی نہ کیا جائے اس لئے اپنے اندر تبدیلی لائیں فار اگزیمپل آپ ریس کی ون ون ٹو ٹو کا امتحان دیتے ہیں وہاں پر آپ بتا دیتے ہیں جی ہمیں گفشپ کرنے سے جو ہے وہ ڈر لگتا ہے یا گفشپ کرنا لوگوں سے اچھا نہیں لگتا اور اس کے علاوہ اگر کہیں پر پر حجوم جگہ ہے بہت سے لوگ ہیں وہاں پر میں جانے سے گھبراتا ہوں تو اس سے آئیڈیا ہو جائے گا اگزامینر کو کہ آپ کو سائیکولوجیکل ایشو ہے تو وہ آپ کو پیپر میں ہی فیل کر دے گا انٹریویو میں جانا تو بہت دور کی بات ہے پیپر میں ہی آپ کو فیل کر کے سائیڈ پر کر دے گا اور اس امیدوار کو وہ پاس کرے گا جو پور حجوم جگہ پر جا سکتا ہے جسے لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے سے ان میں گفشپ لگانے میں کسی قسم کا مسئلہ درپیش نہ ہو کیا آپ اس قابل ہیں کہ دوسروں کے معاملات سے خود کو دور رکھ سکیں جی ہاں بلکل میرے اندر یہ قابلیت ہے کہ میں اپنے آپ کو اپنی ذات تک اپنے مسائل تک محدود رکھ سکتا ہوں اور یہ ایک بہت بڑی بات ہے ایک بہت بڑی قوالٹی ہے اس کو مزید آگے ڈسکس کرتے ہیں کس طرح سے یہ قوالٹی ہے ہمیشہ اپنے معاملات اپنی حد تک اور دوسروں کے معاملات دوسروں کی حد تک ہی محدود رہنے دیں اپنے معاملات کسی دوسرے کو مت بتائیں اور دوسروں کے معاملات کی جاسوسی مت کریں اگر آپ خود کو دوسروں کے معاملات سے دور نہیں رکھ سکتے کسی پریشانی کا شکاہ رہتے ہیں جب آپ دوسروں کے معاملات میں دخل اندازی کرتے ہیں تو بہت سے ایسے مسائل جن سے آپ کا تعلق ہی نہیں ہوتا وہ آپ کے ذمہ آ جاتے ہیں فارک زپل کہیں پر لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے آپ جا کر وہاں پر کھڑا ہو جائیں تو یقیناً امید ہے کہ کوئی نہ کوئی ایکٹیوٹی آپ کے خلاف بھی ہو جائے گی اگر نہ بھی کچھ ہو تو اس لڑائی جھگڑے میں آپ کا نام آ جائے گا اگر آپ وہاں پر کھڑے ہیں دو پارٹی آپ اس میں لڑ جھگڑ رہی ہیں پولیس ہاتی ہے وہ آپ کو پکڑ لیتی ہے ان کو پکڑتی ہے ساتھ وہ آپ کو بھی پکڑ لے گی اور اس طرح یہ تو ایک چھوٹے سی اگزیمپل ہے اس طرح بہت سے معاملات ایسے ہیں کہ جہاں پر آپ جب دخل اندازی کرتے ہیں ان معاملات میں خود کو ملوث کرتے ہیں حالانکہ آپ کا ان معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہوتا جب آپ ان معاملات میں دخل اندازی کرتے ہیں تو بہت سی پریشانی آپ کو گھیر لیتی ہیں اور ریسکیو ون ون ٹو ٹو کے حوالے سے ذہن میں رکھیں آپ نے اچھے اور برے ہر طرح کے لوگوں کو سرویسیز مہیا کرنی ہیں اگر آپ دوسرے کے معاملات کی جانکاری میں پڑے رہیں گے تو آپ بہترین سرویسیز پروائیڈ نہیں کر سکیں گے کیونکہ آپ کا فوکس مریض پر ہونا چاہیے یہ نہ ہو کہ آپ کے معاملات آپ کا فوکس بن جائیں یعنی کہ آپ کے جو معاملات ہیں کہ آپ دوسرے کے معاملات میں دخل اندازی کرتے ہیں ایمرجنسی پر بھی آپ انہی معاملات میں پڑے رہے ہیں گئے آپ ایمرجنسی پر فرسٹیٹ دینے تھے مریض کو تیبی امداد فراہم کرنے تھے لیکن آپ جا کر وہاں پر گہر ضروری اکٹیوٹیز میں پڑے رہے اور آپ نے اصل کام اپنا چھوڑ دیا اکٹیوٹیز سے اپنے آپ کو دور رکھیں ویورز ای ٹیسٹ اکیڈمی کے تمام سوشل پلیٹ فارمز پر اکاؤنٹس موجود ہیں یہ تمام سوشل پلیٹ فارمز ہیں یہاں پر ای ٹیسٹ کے نام سے ہی آپ کو ہمارا اکاؤنٹ ملے گا ہمارے تمام اکاؤنٹس کو لائک اور فالو کر لیں کیونکہ ڈیلی بیسیز پر ان تمام پر ہم ڈیٹا اپلوڈ کرتے رہتے ہیں کیا آپ اپنے بارے میں بہت زیادہ بولتے ہیں جی نہیں یہاں پر ہم نے جی نہیں کو ٹک کیا ہے اپنے بارے میں ہی بولتے رہنا کہ میں ایسا ہوں میں بیسا ہوں میرے اندر یہ خوبی ہے میرے اندر یہ خامی ہے یہ سب اچھی عادتوں میں نہیں آتا اگر آپ اپنی ہی تعریف یا اپنی ہی برائی کرتے رہیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو کسی قسم کا نفسیاتی مسئلہ ہے کوئی نہ کوئی سیکالوجیکل ایشو ہے تعریف دوسروں کے موہ سے اچھی لگتی ہے اور اگر انسان میں برائی ہے تو اسے بتانے کی بجائے چھپانا چاہیے اور اپنی اصلاح کرنی چاہیے ایسے لوگ خوشامت پسند بھی کہلاتے ہیں اور خوشامت پسند انسان کبھی بھی ملک و قوم کی ترقی نہیں دیکھے گا بلکہ وہ صرف اسے فائدہ دے گا جو اس کے بارے میں گفتگو زیادہ کرے گا کیونکہ وہ خود اپنے بارے میں اپنی تعریفیں کرتا رہتا ہے جب کوئی اور اس کی تعریفیں کرے گا تو اسے اور زیادہ اچھا لگے گا تو پھر وہ کیا کرے گا کہ جو حق دار ہے حق دار کو سائٹ پہ کر دے گا جو آثورٹی ہے وہ آثورٹی جو ہے وہ اس شخص کو فائدہ دینے کے لیے استعمال کرے گا جو اس کی تعریف کرتا ہے یا اس کے بارے میں زیادہ اچھے الفاظ بولتا ہے یہ خوشامت پسند انسان بھی کہلاتا ہے اور اگر آپ اپنے بارے میں ہی گفتگو کرتے رہتے ہیں تو اس سائیکالوجیکل ایشو سے باہر نکلیں اور پیپر میں اس طرح کے سوالات کو آپ نے نیکٹیو آنسر میں پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے کیا آپ نے کبھی ان لوگوں کے بارے میں نامناسب الفاظ استعمال کیے ہیں جو مذہب نسل اور سیاست میں مختلف ہوں یہاں پر آپ نے جی نہیں کو ٹک کرنا ہے ریسکیو ون ون ٹو ٹو میں رہتے ہوئے آپ ہر مذہب ہر نسل اور ہر سیاسی جماعت سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو سروس مہیا کریں گے اگر آپ ایسے لوگوں کے بارے میں نامناسب الفاظ استعمال کرتے ہیں جو آپ کے مذہب آپ کی نسل یا آپ کی پسندیدہ سیاست جماعت سے نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ڈیوٹی کے دوران بھی ایسے لوگوں سے نفرت کریں گے جس کی وجہ سے آپ لوگوں کو ریسکیو ون ون ٹو ٹو کی سروسی سے محروم رکھ سکتے ہیں یہ انتہائی گیر مناسب رویہ ہے ریسکیو ون ون ٹو ٹو میں صرف ایسے لوگوں کو ترجیح دی جاتی ہے جو رنگ نسل زبان سے بالہ تر ہو کر سوچتے ہیں تاکہ عوام کی خدمت کر سکیں اور ریسکیو ون ون ٹو ٹو کا نام روشن کر سکیں جبکہ تعصب رکھنے والے لوگ محکمہ کے ساتھ ساتھ عوام کے لیے بھی مریضوں کے لیے بھی وہ والے جان بن سکتے ہیں ان کی زندگی خطرے میں ڈال سکتے ہیں ایسی سوچ کے لوگوں کا تعیون کرنے کے لیے ہی سائیکومیٹرک ٹیسٹ لیا جاتا ہے تاکہ اس طرح کے لوگوں کو ریسکیو ون ون ٹو ٹو میں سیلیکٹ ہونے سے روکا جائے کیونکہ یہ لوگ کل کو محکمہ اور معاشرہ دونوں کے لیے بدرامی کا سب بنیں گے ویورز آپ نے اکثر دیکھا ہوگا بہت سے ایسے ریسکیورز ہیں جو مسلم ہیں بہت سے ایسے ہیں جو کرسچنز ہیں اور بہت سے ایسے ہیں جن کا تعلق دوسرے مذہب سے ہے لیکن جب وہ امرجنسٹی پر جاتے ہیں بلکل بھی ان کی طبیعت سے ان کے ٹریٹمنٹ سے ان کی پبلک ڈیلنگ سے محسوس ہی نہیں ہوتا کہ ان کا تعلق کس مذہب سے ہے ان کا جو فوکس ہے ہنڈرڈ پرسنٹ ان کا فوکس اپنے پروفیشن پر ہوتا ہے اپنے کام پر ہوتا ہے اور ان کا سب سے پہلا مقصد ان کی پراروٹی جو ہے وہ آپ کو فرسٹ ایٹ پروائیڈ کرنا ہے ریسکیو ون ون ٹو ٹو میں ایسے لوگوں سے آوائیڈ کیا جاتا ہے جو نسل مذہب یا سیاست کو ہر معاملے میں لے آتے ہیں ریسکیو ون ون ٹو ٹو میں ایسے لوگوں سے آوائیڈ کیا جاتا ہے کیونکہ ایسے لوگ معاشرے کے لیے بدنامی کا سبب بنتے ہیں اس کے ساتھ ہی ویورز ہمیں اجازت دیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں سائیکو میٹرک پیپر کا پارٹ نمبر تھری ڈسکس کریں گے پارٹ نمبر تھری کو بھی اسی طرح مکمل وضاحت کے ساتھ آپ کے ساتھ ڈسکس کیا جائے گا اگر آپ نے بھی تک ہمارا ای ٹیسٹ یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ریمیننگ پارٹس کی اپ ڈیٹ نوٹرفیکشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے اللہ حافظ